موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹلائنز چودہ جولائی سے موسیقی دھار بارشے کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے نئی ایڈوائزری جاری بارشوں سے کراچی ائرپورٹ پر سیول ایویشن کے تنصیبات کو بھی نقصان وزیراعلا سندھ سید مراد علی شہ کا وارٹر بورڈ سے اجلاس کراچی بھر سیبر ساتھی پانی کی نکاس کی ہدایت کر دی زمنی انتخاب حقیقی ازادی کے لیے جہاد ہے عمران خان نے کہا ہمیں مل کر دھاندلی کو شکست دینی ہے اور انشاءاللہ ملک کو حقیقی طور پر ازاد کرنا ہے سترہ جولائی کو سیاست کی تاریخ میں گھمسان کی جنگ ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ ایمپورڈٹ حکومت کا مقصد پینتالیس دن میں معلوم ہو جائے گا حالات کو سیر لنکا کی طرف نہیں جانا چاہیے مالکان کے تشدد سے بارہ سالہ گھریلو منازم جرام بہاگ دوسرا زخمی ملزمان گرفتہ چائلڈ پرٹیکشن بیورو نے منازم بچے کی حلاقت پر نوٹس لے لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبی تفصیل کے ساتھ صبح سندھ کے در حکومت کراچی میں موس لدھار بارشوں سے ائرپورٹ بھی متاسع ہوا ہے بارشوں سے سیول ایوییشن کی تنصیبات کو نفصان پہنچا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سی اے اے کی جانب سے جاری کردہ نوٹس ٹو ائرمین میں کہا گیا ہے کہ بارش سے ائرپورٹ کے رنوے ٹو فائف آر کی لائٹیں خراب ہوئی ہیں نوٹم کے مطابق لائٹس بارشوں کے دوران شارٹ سرکٹ کی وجہ سے خراب ہوئی محکمہ موسمیات نے سن میں ایک اور مضبوط مونسون سسٹم کی ایڈوائزری جاری کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق چودہ جولائی سے مونسون کا ایک کم دباؤ سن میں داخل ہو سکتا ہے جو اٹھارہ جولائی تک اثر انداز رہے گا اس سسٹم کے زیر اثر گرت چمک کے ساتھ کہیں تیز اور کہیں موس لدھار بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ہیڈراباد اور سن کے دیگر ازنا میں بھی اٹھارہ جولائی تک بارشیں ہو سکتی ہیں تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں ایمکیو ایمکی رہنما وسیم اختر کہتے ہیں کہ بارش کے بعد کراچی کی بدحالی کسی سے ڈھڑکی چھپی نہیں بارشوں کی پیش ہوئی کہ باوجود سن حکومت نے پلاننگ کیوں نہیں کی عوام پوچھ رہے ہیں ان کا دیا ہوا ٹیکس کہاں جاتا ہے وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کی صدارت میں بارش کے بعد کراچی کی موجودہ صورتحال پر اجلاس ہوا وارٹر بورٹ کو کراچی بھر سے برساتی پانی کی نکاسی کی ہدایت کر دی اس حوالے سے یہ مسیح چانتے ہیں وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کی صدارت میں بارش کے بعد کراچی کی موجودہ صورتحال پر اجلاس ہوا چیف سیکریٹری نے شہر کی موجودہ صورت حال کے بارے میں بتایا کہ ٹاور، میمن مسجد، کیمسی بیڈنگ اور کچھ دیگر علاقوں میں پانی موجود ہے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے وارٹر بورٹ کو ہدایت کی ہے کہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں چیف سیکریٹری نے وزیر علیہ سن کو آگاہ کیا کہ کورنگی کاؤزوے کے بند ہونے کے باعث ٹرافک کے لیے مستا بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک کورنگی کاؤزوے پر کام مکمل ہو ٹرافک کو مینج کیا جائے مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ شہر میں جہاں بھی سڑکوں کی مرمت ہونی ہے اور ہی طور پر کام شروع کریں انہوں نے ہدایت جاری کی کہ چھوٹے پمپوں کے ذریعے گلیوں سے پانی کی نکاسی کریں اور یہ کام آج ہی شروع کریں جو ایمن تحریکن صاحب عمران خان نے کہا ہے کہ زمنی انتقاب حقیقی آزادی کے لیے جہاد ہے ہمیں مل کر دھاندلی کو شکست دینی ہے اور انشاءاللہ ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا ہے اس حوالے سے یہ مزید چانتے ہیں اپنے ویڈیو پیغام میں سابق وزیر آزم اور چیرمن تحریکن صاحب عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام دینا چاہتا ہوں سترہ جولائی کو بھی اس حلقوں میں زمنی انتقاب حقیقی آزادی کے لیے جہاد ہے ملک پر بیرونی سازش کے تحت چوروں کو مسلط کیا گیا چوروں نے اقتدار میں آ کر اپنی چوری بچانے کے لیے گیارہ سو عرب کا ڈاکہ مارا عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا اور معیشت تباہ کر دی سب نوجوانوں کو خود بھی نکلنا ہے اور عام عوام کو بھی نکلنا ہے یہ چور صرف ایک طرح الیکشن جیت سکتے ہیں اور وہ دھاندی ہے انہوں نے مزید کہا ہمیں مل کر دھاندی کو شکست دینی ہے اور انشاءاللہ ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرانا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ سترہ جولائی سیاسی گھمسان کی جنگ کا دن ہے دھاندلی ہوئی تو سیاسی آف پورے ملک میں پھیل جائے گی مزید چاندہ ہے اس ریپورٹ میں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ زمنی لکشن شفاف کرانے ہوں گے تاکہ لوگوں کو سیاست کا رخ سمجا سکے ورنہ ملک سری لنکا بن جائے گا کیونکہ ہوائی فیضائی خلائی مداخلت کی جھڑ لو پھیرات لاہور کی آبادی سری لنکا سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ پینتالیز زن اہم ہیں الیکشن اکتوبر میں ہی ہو جائیں گے آج بھی کہتا ہوں شریف خاندان ایک پیش پر نہیں زرداری نے مسلم لیگ نون کو مروا دیا ہے پی پی مزے کر رہی ہے دفاع نہیں کر رہی سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ سترہ جولائی کو سیاست کی تاریخ میں گھمسان کی جنگ ہوگی شریف خاندان ایک پیش پر نہیں مولانا فضل رحمان دو کنکریاں پاکستان لے آئیں ادھر بھی دو شیطان ہیں لاہور ڈیفنس کے علاقے میں دو کمسن گھریلو ملاسمین پر بہمانہ تشدد کی نتیجے میں گیارہ سالہ کامران جانبہر اور سات سالہ رسوان سخمی ہو گیا وزیر چانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کراچی کے رہیشی دو کمسن بھائی ایک سال سے نصر اللہ نامی شہری کے گھر کام کر رہے تھے بارہ سالہ کامران اور چھ سالہ رسوان پر اہل خانہ کی جانب سے تشدد کیا گیا دونوں بچوں کی حالت غیر ہونے پر ملزمان انہیں نجی اسپتال لے کر گئے اسپتال کی عملے نے بچوں کی حالت دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے کمسن بھائیوں پر تشدد کی الزام میں نصر اللہ اور دو خواتین سمیت پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والوں میں نصر اللہ کی بیوی شبانہ بہو ہنہ اور بیٹے محمود اور ابو الحسن شامل ہیں مرنے والے بچے کامران کی لاش کو پوسٹ مانٹم کے لیے بھیجوا دیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان نے بچوں کو فریڈ سے اشیاء کھانے پر تشدد کا نشانہ بنایا چئر پرسن چائرڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے ہلاکت کا نوٹس دیا گیا ہے چئر پرسن سارا احمد کا کہنا ہے کہ پولیس کو ملزمان کو سخت سزا دلوانی کی ہدایت کی ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس فریک کے بعد موسیقی